بھاگ گئے اب ذرا تقریری سنیں ان کی صحابہ سب بھاگ گئے ایک نے کہا جو بھاگے وہ سارے کافر یعنی صحابہ سارے کافر دوسرا بولا سارے بھاگ گئے رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ گئے اور پھر ایسے نقشے کھینچتے ہیں جیسے کربلا کی تقریر کرے نا لگ دائے کہ یزید دی ساری فوجے چیئی سند نہیں سمجھ جائی انج تقریر کرنگے پورا پورا ایک ایک بی بی ہیں انج لگ دائے سارے یزیدی شمرینان دی بابیت تے اوہ ملا بولیا اکھر لگا اپنے یہ جو ہے نا مائک کہنے لگا اتنی حضور سے دور پہنچ گئے کافر جتنی یہ مائک ہے کیا حساب کتاب ہے یہ ان کا وہ سب سے مہاملہ صحابہ کے دشمنوں کے جو یہ پورا ٹولہ ہے وہ کہتا ہے اتنی قریب پہنچ گئے کافر جتنی مائک ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری تلواریں اکھٹی گرنے لگیں اب رسول اللہ نے دیکھا ظاہرے تلواریں گرنے لگیں تو اب رسول اللہ کیا کرتے توراں کہا یا علی رسول اللہ نے کہا میں آکھیں حضرت علی آکھن یا نبی سمجھوں دیئے ہن حضور نو کیوں کہ وہ کیا موت سارتے ہن علی تو علاوہ بچا مانالا یا علی میں آدھا کہ پہلے تھے آدھے وہ سارے چھٹ گئے جیڑے چھٹ گئے وہ کافر مولا علی بھی تے پھر چھٹ گئے ہن حضور تاہی تے بلا رہے ہیں کھلو تے ہندے بلانڈی لوڑی نہیں سی نہیں سمجھائی ادا مطلب علی بھی تور گئے تاہی تے حضور نے پکار علی کی تے میرا میں تہی تے ہاں تے آدھے نے پھر علی آئے مطلب علی انتظار ہی کھلو تے ساں پہلے تلوار ہم پہنچان تے میں پہنچا یہ بھی پنجاب پولیس یا سندھ پولیس آلا کھاتا ہویا علی آگئے اور پھر علی اگو کی یاد ہے علی آئے اور علی نے تلوار انج نہیں کتی یہ لگ دا انج ہے یہ کھلو تے سن اتھے کافران دے بیچ علی تلوار انج کی تھی یہ بلکل وہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے تقریر کی علی تلوار انج نہیں کتی انج کی تھی تے ہوتا سدھی ہونی تھی اہمیں تھوڑی یہ ڈیڑی کر لئی تھی اہمیں صرف علی گزر گیا پھر انج کر دیں اگوالہ دن واہ ایسے ڈرامے دے پتر نے علی صرف گزر گیا گرد نے اڑ گئی میں آکھا وہ سار لے کے انج کھلو تے سن بہلی جو گزرے وہ سارے کافر صرف کھڑے ہوئے تھے انتظار میں ادھر پڑا گے کہتا ہے علی نے پھر تیس چکر لگائے میں آکھا آج تک کسے کتاب اچھتے نہیں پڑھے آیا علی نے کنے چکر لائے تیس چکر لگائے اب کیا ہوا پھر کومنٹری دیکھیں کہتا ہے ایک بغیرت بولا یہ لفظ نے ایک بغیرت بولا نبی قتل ہو گئے اب علی نے ٹھر چکر لگایا اب علی نے تلوار جو تھی وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کر بائیں میں لے لی علی نے تلوار دائیں سے اٹھا کر بائیں میں لے لی تو میں نے پوچھا ثابت ہو گیا اُتھے کھلے ساں اگو آدھائے دشمنہ نے ابو بکر داؤ گماشتہ کہ میں نے پوچھا یا علی تلوار آپ نے دائیں سے بائیں میں کیوں کر لی فرمایا ابھی دیکھ تو جب آواز آئی کہ محمد قتل ہو گئے علی نے ایک شکر لگایا اور دائیں ہاتھ جو خالی کیا وہ ایسے کیا اور نبی کو ہاتھ پہ اٹھا لیا اُن ایک ڈراما بے کھو اور علی ایسے گھوڑے کے اوپر پھر رہے ہیں نبی کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور چکر لگا رہے ہیں اور تلوار بائیں سے چلاتے جا رہے ہیں نبی کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرا رہے ہیں ہازہ نبی ہازہ نبی ہازہ نبی میں آکھا ہوئے غبی تو اے دے اکثر حضرت علی نوں گھٹا دے نے صحابہ نوں گالا کڑن واس تے اتھے نبی پاک نوں بلکل ہی لہنے توہین دی حد کر دی تھی جھوٹھی کہانی گھڑ کے ایدہ کوئی وجود ہی نہیں اور میں دستہ سچائی کیے ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوا تین ہزار تلواروں کا نشانہ بے شک کون تھے حضور کیونکہ کافر جانتے تھے کہ جب تک یہ نبی اپنی جگہ پہ قائم ہے تب تک مسلمانوں کو شکست دے کر بھی شکست ہونی نہیں ہے لیکن میرے نبی کا آپ نے ابھی سنا عزیزم حسان صاحب سے کہ میرے نبی بہادر نہیں بہادروں کے شہنشاہ اس کائنات میں جرت اور بہادری کا سب سے بڑا نشان میں اس مدنی پہ اور سارے اب تک فوجیں جب اترتی ہیں خاکستری لباس پہن کر تاکہ دشمن کو نظر نہ آئیں میرے نبی کی عادت تھی آپ میدان میں اترتے تو سفید گھوڑے پہ آتے لباس بھی آقا سفید پہن کے آتے حالانکہ آگے پیچھے لباس بدلتا بھی تھا میدان میں سفید لباس تاکہ پتا چلے کہ ہزار ہو یا پت دس ہزار یہ ہے نبیوں کا سردار میرا نبی علی کی ساری شان میرے نبی کی وجہ سے ہے مولا علی فرماتے ہیں جب میدان کار زار گرم ہوتا تھا تو ہم حضور کے ساتھ پناہ لیا کرتے تھے اور یہ کہنا کہ میرے نبی نے پناہ لی ہے یہ پکواس ہے یہ جھوٹ ہے یہ نبی کی توہین ہے یہ غلیظوں کی گندی دماغ کی زمین ہے اور یاد رکھیں کہ میدان اہد میں بھی میدان حضرت مقداد حضرت مقداد کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں حیران ہوا جب ادھر سے ہوش آئی تو میں نے نبی پاک کی طرف دیکھا تو حضور اپنی جگہ سے ایک بالشت بھی نہیں ہٹے ہیں اب بہادر مولا علی ہے لیکن علی کو بہادری ملی ہے صدقہ میرے نبی کا یاد رکھیں علی بیٹا ہے نبی باپ ہے علی بچہ ہے مولا علی بچے ہیں نبی سردار ہے علی بلا ہے نبی نے بلا ہے علی نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے میرا نبی کسی کی انگلی پکڑ کے نہیں چلا ہے علی کو بہادری کا گر سکھا یا ہے نبی رب سے سیکھ کے آیا ہے نبی کو رب نے کھلا یا ہے نبی نے علی کو کھلا آیا ہے وہ مذہب سر سے پاؤں تک جھوٹا ہے جو میرے نبی کو محتاج کہے ابو بکر کا یا علی کا ساری کائنات نبی کی محتاج ہے علی بھی صدیق بھی نبی کے محتاج نبی کہے کائنات پہ راج اور نبی ہے اللہ کا محتاج سبھان آن اب اب میرے نبی نے آواز ایک علی کو نہیں لگائی کیوں کو لگائی ہوگی لیکن ذرا سنیں جب بادل چھا گئے بادل جنگ کے چھا گئے اور لوگ بادلوں کے اندھیروں میں آگئے پہلا آدمی کون تھا جس نے رسول اللہ کو پہچانا کیونکہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی پاک آنکھوں سے او جل ہو گئے اور صحابہ کوئی ادھر لڑا ان میں میں بھی تھا کہ حضور ہمیں نظر نہیں آتے تھے حضرت علی کہتے ہیں ایک منزل وہ آئی میں نے جو شہید ہو چکے تھے ان میں حضور کو نہ ملے پھر میرے دماغ میں آیا کہیں اللہ ہم سے نراز تو نہیں ہو گیا کہ نراز ہو کہ نبی پاک کو اوپر اٹھا لیا یہ میرے دماغ میں آیا لیکن جب کوئی راہ نہ پایا پھر میں نے تلوار کو اٹھا کے لہر آیا کہ اب جیئے تو کس کی خاطر جیئے یہ زندگی کا زہر کس لیے پیئے اب پلٹ کے جائیں گے کس مو سے جائیں گے اب دنیا میں زندہ رہیں گے کس مو سے رہیں گے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نو کعب بن مالک پہلے آدمی جنہوں نے خود کہتے میں نے دیکھا حضور کی سرخ آنکھیں چہرے پہ تو خود تھا اوپر جنگی لباس تھا میری نظر پڑی حضور کی آنکھوں پر تو میں نے نعرہ لگایا یا معشر المسلمین ایب شیرو او مسلمان مبارک ہو آزا رسول اللہ اب ظاہر ہے جو لڑ بھی رہے تھے یا جو خمی بھی ہو چکے تھے اب جب آواز آئی آزا اے علی نے چوک کے نہیں دسیا کاب بن مالک نے دسیا اور اگلی گالوی سن لاؤ حضرت کاب بن مالک نے جب بتایا نا تو جیسے آواز گونجی مسلمانوں کے کانوں میں گئی تو کافروں کے کانوں میں بھی کیونکہ کافر تو مصاب بن عمیر کو شہید کر کے سمجھ چکے تھے ہم نبی کو شہید کر چکے جب آواز پہنچی حضور تو یہ ہیں تو اب کافروں نے اپنی تلواریں نیزے اور تیر سب کا روک ادھر کیا جیدر حضور جیسے صحابہ دوڑے ویسے بھی کافر کافر دوڑے اب ذرا غور فرمانا میرے پیارے آق حضرت صدی کے اکبر کہتے ہیں میں پہلے تو ادھر لڑ رہا تھا لیکن جب کان میں آواز پہنچی کہ سرکار ادھر ہیں میں بھاگا جب میں آیا تو میرے اور حضور کے درمیان کوئی اور نہ تھا صرف ایک بندہ تھا صرف ایک بندہ میں نے کہا مجھ سے پہلے یہ حضور کے قریب کون آیا کہتے اور قریب ہوا دیکھا حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ ابو عبیدہ پہلے صدی کے اکبر دوسرے نمبر پہ ہیں کہتے میں اب پہنچ گیا اب ہم نے کہا فوراً حضور کو گھیرے میں لے لو کیونکہ یہ تین ہزار بول کتے ان سب کا نشانہ سرکار ہوں گے اور سرکار کے قربان جائیے ان قربان ہونے والوں کے بھی اب دیکھا ایک ظالم نے ایک ظالم نے حضور کو پتھر مارے چہرے پہ اس کا نام ہے اتبا اتبا ایک نوجوان تھا اتبا بن نبی وقاس اس نے مارے پتھر سرکار کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور اب دیکھا تو ایک صحابی جن کا نام اللہ اکبر ایک مولا علی کا انہوں نے نام لیا باقی سارا ہی امہ کا دودھ سمجھ کے پی گئے لیکن اب میں نام بھی بتاتا جاؤں تاریخ کو کلیر کرتا جاؤں کہ جب آپ کے چہرے پہ پتھر پڑے پتھر پڑے چہرہ زخمی ہوا اوپر جو آپ کے چہرے کے اوپر وہ خود تھا خود کی جو کڑیاں تھی لوہے کی کڑیاں وہ حضور کے رخصاروں کے اندر دنس گئیں پتھر پڑنے سے حضرت حاطب بن ابی بلتا نام یاد رہے گا کیا چلو اگلا چھی حاطب یاد رکھو حضرت حاطب دوڑے آکے رو حضور کو دیکھ کے قربان ہونے لگے فیدا کا بیوہ امی میری ماں قربان میرا باپ قربان مجھے بتائیں تو صحیح کون ہے جس نے یہ ظلم کیا سرکار نے مگلی کا اشارہ کیا ادھر سے پتھر آئے ہیں حضرت سیدنا حاطب بن نبی بلتا کہتے ہیں کہ میرے سینے میں جوش محبت کا جوش میں نے کہا میرے کریم کے اوپر یہ حملہ جس نے کیا زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ عاشق ہے نام حضرت حاطب بن نبی بلتا ہے کہتے ہیں میں نے بس تھوڑا سا دوڑا تو میں نے دیکھا ایک بد بخت دوڑ رہا ہے میں نے کہا جانے والے روک پہلے میرے نالموک اس نے چہرہ جو پلٹایا تو مجھے وہ اتبا نظر آیا میں نے تلوار کو یہیں سے لہرایا کیونکہ جوش تھا نبی کی عزت پہ قربان ہونے کا وہ سبل نے لگا لیکن سبل نے سے پہلے بجلی کڑکی گردن پہ گری میں نے اس کی گردن اتار کے زمین پہ دھری میں نے اس کی گردن سر کے بالوں سے اٹھایا اور میں خوش خوش آقا کی خدمت میں آیا میں نے کہا جیس نے خون بہایا میں اس کا سر لے کے آئے جی سرکار اتنی اندھے نہ بنیے آنکھ کھولیے آنکھ کھول کے بولیے جب تولیے تو ذرا یہ پندرمی صدی ہے جب تم جھوٹ بولا کرتے تھے اور تمہارے جھوٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں آپ جھوٹ بولوگے کئی خان محمد قادری نبی کے نوکر صدیق کے نوکر علی کے نوکر ہم تمہاری تجیاں بکھیر کے رکھ دیں اس لیے جس نے زخمی کیا پتھروں سے اس کی گردن کو اڑانے والے کا نام ہے حات اب ظاہر ہے ایک کی گردن اڑی ہزاروں تو ابھی موجود ہیں اب نبی کریم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اب ایک اور کیونکہ جگہ بدلتی تھی حملے پہ حملہ جو ہو رہا تھا ایک حملہ جس وقت ہوتا ہے تو پانچ صحابہ کرام ان میں ایک کا نام ہے حضرت زیاد جن کا نام ہی کوئی نہیں لیتا کیا نام تھا حضرت زی یہ الف دال حضرت زیاد پانچ ساتھیوں کے ساتھ اس نے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ ایک تو یہ گھیرا گھیرے کے اوپر پھر گھیرا تاکہ حضور تک کوئی تیر نہ پہنچے اب وہ پانچ کے پانچ اپنے آپ کو سرکار کے اوپر اس طرح لے کے گھیرے کے اوپر پھر گھیرا لیکن تیر برس رہے تھے بارش کی طرح پانچ کے پانچ تیر کھا کھا کے تلواروں کے زخم کھا کھا ہو اس کو ذرا قریب لاؤ اس کو ذرا قریب لاؤ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی جب قریب لائے گئے سرکار دو عالم نے ان کا سر اٹھایا اپنی جھولی میں حضور ڈالنے لگے اس نے جھولی سے سر کھسکا کے حضور کے قدم کے اوپر رکھ دیا حدیث کے لفظ ہے ماتا وَخَدُّهُ عَلَى قَدْمِ شَرِیفَتِ اس نے کہا آخری وقت ہے آخری گھڑی ہے رحمت کی جھڑی ہے بدلی رحمت کی چڑھی ہے دیکھ یہ سر یہ سری تیری گود کے لائق نہیں تیرے قدم پہ پڑھی ہے فارزی میں کہتے بچے ناؤز رفت باشد زے جہان یاز مندے بچے ناؤز رفت باشد زے جہان یاز مندے کہ بوقت جان سپردن بس رش رسی دا باشی کیا ناؤزوں سے مرنے والا مر رہا ہے کہ ادھر جان کا آخری لمحہ ہے ادھر سر تیرے پاؤں میں رحمت کی چھاؤں میں بلکہ قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو پھر آئے جان جہاں تو بھی تماش آئی ہو ایک غریب صحابی جس کا نام بھی دنیا نہیں جانتی جب اس کی موت کا آخری لمحہ صحابہ نے دیکھا کہ قدموں میں تیرے سر اور جا اٹھی نظر بولے صدیق اکبر آئے کاش زیاد تیری جگہ ابو بکر ہو یہ پانچ یوں قربان ہو گئے اب باقی جو گھیرا نبی کے گرد ہے پھر تیروں کی بارش پھر تلوار کی بارش پھر حملہ پھر اٹائک اس اٹائک کے اندر مولا علی سامنے ہے میرے نبی نے اشارہ کیا علی حضرت علی کہتے آنے والا ریلہ آتا میں حضور کی قربت کی بجائے ریلے کی طرف جاتا میں ان ریلوں کو سفوں کو توڑ کے رکھ دیتا لیکن میں قربان ان کے جو نبی کریم کے گرد اس طرح تیوار بن کے کھڑے ہیں اب ادھر کیا ہے جب تیر تلوار حضور پہ گرتی ہیں حضرت ابود دجانہ کون ہے ابود دجانہ یہ وہ غریب ہے جس کے تن پہ کپڑی پورے نہیں تھے ایک لال رمالی تھی جو باندھ کے میدان میں اترا کرتا تھا یہ سیدھا سامنے آیا اور اور تو اب تیر چلا یا حضور کو بچاؤں انہوں نے بجائے ادھر مو کر کے تیر چلانے کے ایسے چوڑی اپنی پشت چوڑی حضرت ابود دجانہ کی ایسے کر کے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر آئے گا میرے جسم پہ آئے گا ان کی پشت چھانڑی کی طرح ہو گئی لیکن اپنی جگہ سرکار ایک ابود دجانہ سے کام چلنے والا نہیں ہے اب ایک طرف ابود دجانہ ہے کہ چھانڑی سمجھتے ہیں چھانڑی کی طرح بازو چھانڑی کی طرح بدن آگے ہے مدنی سجن قربان ہونے والا ایسے کھڑا ہے کہ اب مر کے گر سکتا ہوں جب تک جان میں جان ہے تیرے اوپر قربان دوسرے آدمی دوسرے آدمی جو حضرت تلہا ہیں کون حضرت حضرت تلہا حضرت تلہا آپ بدن بھی آگے اور پشت نہیں سینہ سامنے کر دیا ہاتھ آگے کر دیئے بازو میں تیر سینے میں انگلیاں اڑ گئیں ہاتھ شل ہو گیا ہے لیکن تلہا ہٹا نہیں حضرت ابو بکر تلہا کو تک کہا کرتے تھے ہاتھ ہمیشہ کے لئے ضائع ہو گیا تھا آپ کہا کرتے تھے آج کا دن سارے کسارا تلہا کے نام یہ تلہا ہے یہ ابود جانا ہے اب تیسرے کی طرف بھی لے جانا ہے یہ تیسرے آدمی کون ہے اس تیسرے آدمی کا نام ہے حضرت ابو تلہا نصاری یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی نو کے اللہ تی باپ ہے میرے نبی پاک نے فرمایا چلا تیر ابو تلہا چلا تیر حضرت ابو تلہا کہتے ہیں دو کمانے توڑ ڈالی تیر چلا چلا اور یہ چوتھا آدمی کون ہے جو حضرت تلہا حضور کے سامنے تھے اب یہ بات سمجھیں نوٹ کریں جس وقت حضور علیہ سلام آپ سر اوپر کرتے کہ دیکھوں اب نظارہ کیا ہے تو حضرت تلہا کہتے میری ماں قربان میرا باپ قربان نہری دونہ نہرے کا نفسی دون نفس کا اور سنا اوپر نہ ہو میرا سینہ تیرے سینے کے سامنے آئے میری جان تیری جان کے سامنے ہے تیرے اوپر کوئی تیر نہیں آنے دوں گا ابھی تلہا جندہ ہے تیرے 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 رسال تیرے ایدری مصفت و صحابہ مصفت و صحابہ اللہ محمد تیرے اب اب ذرا ادھر بھی تھا کہ ایک اور آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم خود بلاتے ہیں سادھ کو بلاؤ سادھ آگے پہنچا سرکار نے فرما اٹھاتی چلاتی حضرت سادھ فرماتے میں تیر چلاتا اور ہر تیر پہ میں دعا مانگتا یا اللہ تیرے نبی کے لیے تیرے لیے چلا رہا ہوں تیر کو دشمن کے سینے میں پیوست کر سرکار دعا سن کے کہتے اللہ مستجب اے اللہ جو کہہ رہا ہے پورا کر اب تیر ٹھیک نشانے پہ بیٹھ رہا ہے اور حضور جب حضرت سادھ تیر چلاتے ہیں حضور علیہ السلام حوصلہ پڑھاتے ہیں کہتے ہیں ارمے ارمے یا سادھ فدا کابی و امی سادھ چلا تیر مجھ محمد کی ماں تجھ پہ قربان مجھ محمد کا بابا تیرے اوپر قربان یہ شان احساد کی اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک ہی آدمی ہے جس کے لیے نبی نے دو رشتے کٹھے کر کے کہا کہ میری ماں قربان میرا باپ قربان فرمایا وہ سادھ ہے اور حضرت ساد رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کمانے ٹوٹیں حضرت ابو تلہ کہتے ہیں میں نے ایک ہزار تیر اس دن چلایا تھا یہ نبی کے یار ہیں خالی یار نہیں یہ نبی کے آگے پوری سیسا پلائی ہوئی فولاد کی دیوار ہیں یہ سارے کے سارے وفادار ہیں جو ان پہ انگلی اٹھائے وہ دھر کے غدار اب بجلیاں بجلیاں بادل اٹھ چھٹنے لگے جنگ کے بادل چھٹنے لگے قربانی اب حضور علیہ صلی چہرے پہ حضرت ابو بیدہ نے دیکھا حضور کے رخصار نازک رخصار ریش می رخصاروں میں کڑیاں کڑی سمجھ دے نا تارے لوہ کی وہ حضور کے رخصارے میں دھنس گئی سدی کے اکبر نے کہا ابو بیدہ پیچھے ہاتھ ابو بیدہ نے کہا حاک تے توڑے پر آج میں دھوڑی چاس نہیں لیند دیں دیں ایک کڑیاں میں نہ کڑاں ہون کڑیاں تیر کے ساتھ بھی نکالی جا سکتی تھی انگلیوں کے ناخن بھی ڈالے جا سکتے تھے لیکن عاشق نے کہا ناخن نہیں مو رکھیے ڈبل چاس لگی این اندر دے کالیاں کی پتہ صحابہ دا عشق کی اے وچو بھی کالے تے باروں بھی کالے زبانہ بھی کالیاں تے عقیدے بھی کالے حضرت ابو بیدہ نے دانت ڈالے حضور کے رخ ساروں میں کڑیوں میں دانت ڈالے دانت ڈال کے دو کڑیاں نکالی لیکن اتنی اندر دھس چکی تھی کہ دو دانت ٹوپ گئے ابو عبید آکے دو دانت ٹوٹ گئے ہون پیچھے ہو جانا چاہیدہ سی کہ باقی کم ابو بکر تو کر انہا آکھیں پھر حضرت ابو عبید نے دو کڑیاں دانت رکھ دوسرے نیچے والے دانت بھی اور کمال یہ ہے کہ چار دانت ٹوٹ گئے اور کہتے ہیں کہ ابو عبید پہلے نالو چکے سونے ہو گئے اگلی گالوی سون لگو او جنہ پتھر مارے سی تے حضور دا چیرہ زخمی کی تاسی اس بد بخد دی نسل سدیاں تاک جیڑے بھی بچے پیدا ہوندے سن انہا چار داند بھی نہیں ہوندے سن تے موں بیچ بدبو ہوندی سی جیڑا دشمنی کماوے بدبو نہیں جاندی جیڑا عشق کماوے انہا دی خوش بو نہیں جاندی اللہ تے اے جڑے نچ دینے باندر صحابہ دے خلافہ این آدھا بھی کدے مووے خلانت برس رہی ہے روخ نامراد پر نحوست برس رہی ہے روخ نامراد پر میری عمر سٹھ سال ہونا لیے تو انہوں لگ دا ہے آج میں تو انہوں دست دیتا ورنہ عمر کون دست دا ہے کئی نے جڑے سٹھ دینے مردینی سٹھ دینیڑی ہو گئی یہ نہ ہاتھ کم دینے اے ساڑے موں وچو خوشبوہ ہوں دیا نے کیونکہ نبی نبی بھی کر دیا صدیق صدیق بھی کر دیا علی علی بھی کر دیا اصائی نادیا اینڈ ہار گالنا پھر صدیق دے ہی ہونا ہی ہونا ہی ابو عبیدہ نے کڑیاں کڑ لئیاں چار دند گئے صدیق آکھے ہون باس بھی کر ساڑی واری بھی ہون دے صدیق پھر صدیق ہے اے گال بلکل ٹھیک ہے آخری جو گھیرا تھا اس میں سات آدمی تھے ایک کا نام ابو بکر ہے جو سب سے قریب ایک کا نام حضرت عمر ہے تیسرے کا نام مولا علی اصا کی دے جدا نہیں ہون دے